نمشکار دوستو اگزام سارتی یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم ریٹ مین اگزام دوہزار بائیس تیئیس ایس ایسٹی یعنی کی سوشیل اسٹیڈیز کا جو آج کا پیپر ہوا ہے فیسٹ پاری میں تو اس کے لیے کمپلیٹ اگزام انالیسز کریں گے اور دیکھیں گے کی کیا کٹوف اس بار رہ سکتی ہے تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے تو دوستو بات کرتے ہیں ایس ایسٹی کے بارے میں تو آج جو کنڈیڈیٹس کی اپستتی ہوئی ہے کافی اچھی کاسی اپستتی دیکھنے کو ملی ہے جیسے کی کل کی شفٹس میں بھی دیکھنے کو ملا تھا دوسرے دن کی آج کی جو اپستتی ہے اس میں جیپور میں آپ دیکھ سکتے ہیں اکران میں پوائنٹ آٹھ آٹھ فیسٹی اپستتی رہی ہے یعنی جیپور میں جہاں کل اپستتی کم دیکھنے کو ملی تھی وہاں پہ آج اچھی کاسی اپستتی دیکھنے کو ملی ہے تو اور اور آپ اگر دیکھیں تو اپستتی نائنٹی فائی پرسنٹ کے آج پاس رہی ہے ایس ایسٹی کے پیپر میں اب بات کرتے ہیں کہ پیپر کا اس طرح کیسا رہا جیسا کہ آپ سب نے پیپر دیا ہے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ پیپر کا اس طرح کیسا رہا ہے جن عبیرتیوں نے کافی سمیں سے تیاری کیے ان کے لیے یہ پیپر ایسی ٹو موڈریٹ لیول کا رہا کیونکہ جو پوچھی گئی ہے جو کیوشن ہے کافی ایسی پرسنٹ پوچھے گئے تھے جن کو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں کلا سنس کرتے ہیں بھی کافی اچھے اور آسان پوچھے گئے تھے لیکن سبھی کنڈیڈیٹس کے لیے پیپر کا اس طرح جو ہے ایک جیسا نہیں رہتا ہے تو اورول اگر دیکھا جائے تو آپ کے جو پیپر کا اس طرح رہا ہے آج کے لیے وہ موڈریٹ لیول کا رہا ہے یعنی اورول سبھی کنڈیڈیٹس کے لیے دیکھا جائے تو موڈریٹ اس طرح کا پیپر اسے کہا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ جو نمبر آف ویکنسیز ہیں جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہی ہے کہ ٹوٹل ویکنسیز جو ایس ایس ٹی کے لیے ہے وہ سنتالیس سو کے آس پاس ہے جس میں سے جو سات سو کے آس پاس ہے چار ہزار تو آپ کی نون ٹی ایس پی کی ہے اور سات سو ہے آپ کی ٹی ایس پی کی تو اس چیز کا ہمیں دیان رکھنا ہے یہاں پر ہم کیول نون ٹی ایس پی کی کٹ آف کے بارے میں ڈسکس کر رہیں گے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جنرل کٹیگری اس کے بعد میں ای ڈبلو ایس او بی سی ایم بی سی اور ایس سی ایس ٹی ان کٹیگریز کے لیے ہم بات کریں گے فیمیل جو کنڈیڈیٹس ہیں ان کی کٹ آف پانس سے دس مارکس کے بیچ کم رہ سکتی ہے ہر ایک کٹیگری میں کچھ کٹیگری میں اور بھی زیادہ جیسے ایس ٹی میں اور بھی کم رہ سکتی ہے بہت زیادہ اس کا کوئی فکس نہیں کہہ سکتے کہ کتنی کم رہے گی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایس ٹی کی کتنی نمبر اوف فیمیل کنڈیڈیٹس نے ایکزام دیا ہے تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں جنرل کٹیگری پیپر کا جو اسطر دیکھا ہے اور جو نمبر اوف ویکنسیز ہے جیسے کہ آپ کو پتائیے کہ چار جار ویکنسی ہے تھی ہوئی ہے نائنٹی پائی پرسنٹ کے آس پاس کنڈیڈیٹس اس سے بھی زیادہ جو اوفیشیل آنکڑ آئے گا نائنٹی پائی پرسنٹ سے بھی زیادہ کنڈیڈیٹس اپستیت ہوئے انگزام میں تو کمپیٹیشن کا لیول تو ہے ہی اس کے علاوہ پیپر کا اسطر بھی ایک سامانے اسطر رہا ہے موڈریٹ لیول کا پیپر رہا ہے بہت زیادہ میل کنڈیڈیٹس کے لیے ہے وہ دو سو بیس سے لے کر کے دو سو تیس کے بیچ میں رہنے والی ہے تین سو میں سے تو یہ آپ کی جنرل کی کٹوف ہے کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے دو چار مارکس ہو جائے اوپر بھی چلی جائے لیکن یہ کٹوف اگر اس رینج میں آپ ہیں تو آپ اپنے آپ کو سیپ مان سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ای ڈی 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 ڈ تو MBC کی cutoff آپ کی 205 سے لے کر کے 215 کے بیچ میں رہنے والی ہے اس کے علاوہ SC کی اگر بات کریں تو دوستو SC کی cutoff رہ سکتی ہے آپ کی 185 سے لے کے 185 کے بیچ میں اور وہیں دوستو بات کرتے ہیں ST category کی cutoff رہ سکتی ہے آپ کی 175 سے لے کے 185 کے بیچ میں تو یہ سبی category کی cutoff اس پر رہ سکتی ہے دوستو اس میں plus minus 5 کا difference رکھنے کی ویسے گنجائس نہیں ہے لیکن آپ higher end کی طرف اس میں مان کے چلے کیونکہ paper کا اس طرح دیکھتے ہوئے number of vacancies ویسے تو کافی ہے لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں ہے 4000 vacancies ہے اور آپ نے دیکھا کہ کیونکہ جیپور سینٹر پر کافی اچھی کاسی اپستیتی دیکھنے کو ملی تو ان سب factors کو دیکھتے ہوئے cutoff آپ higher end سے ماننے گے تو زیادہ صحیح رہے گا اگر آپ higher end کے اسپاس ہیں تو آپ نے آپ کو safe مان سکتے ہیں باقی یہ range میں اگر آپ ہیں تو بھی آپ کو چھنٹا کرنے کی آسکتا نہیں ہے cutoff جو ہے وہ اسی اس طرح کی رہنے والی ہے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو candidates ہیں جنہوں نے exam دیا ہے جیپور سینٹر کا یہ جو ڈیٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں level 1 کی رہی تھی 92 level 2 science mates کی رہی تھی 94 یہاں پر آپ مان کے چل سکتے ہیں کہ 95% سے ادھک جو ہے اپستیتی رہنے والی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی رازستان نے بتایا کہ 66000 عبیرتی پریقشاہ میں سامل ہوئے ہیں جیپور سینٹر پر 5000 کی انوپستیتی رہی ہے تو یہ ڈیٹا جو ہے جی رازستان کہتا 66000 اگر جیپور میں بتا رہے ہیں ایک سینٹر پر مطلب جیپور کے سینٹر پر بتا رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ number of candidates کتنے اس میں appear ہوئے 4000 پدوں کے لئے تو ان سبھی factors کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کی جو یہ cut off ہے یہ بالکل جائز cut off ہے پیپور کے اس طرح کو دیکھتے ہوئے جنرل کی cut off 220 سے 230 اس کے higher end میں آپ مانیں تو 235 تک بھی چلی جائے تو کوئی اتش یوکتی نہیں ہوگی اور مطلب higher end آپ کو لے کے چلنا ہے پیپور کے اس طرح کو دیکھتے ہوئے negative marking بھی یہاں اوپر چکتے ہیں تو negative marking کی وجہ سے اب کئی candidates کو لگ رہا ہے کہ ہمارے تو 500 plus بن رہے ہیں لیکن negative marking کی وجہ سے بہت سارے candidates کے جو marks ہیں وہ reduce ہو جاتے ہیں جب پیپور کی جو official answer کی آتی ہے تب تک کافی جو cut off ہے وہ نیچے آ جاتی ہے unofficial جو answer کی ہے ان کے according تو کچھ marks ہمارے زیادہ بھی show ہو جاتے ہیں تو یہ 230 سے آپ مان کے چلیں جنرل cut off EWS کی 220 OBC کی 225 MBC کی 215 ST کی 100 پچان میں اور ST کی 100 پچاسی پلس یہ ان کے پلس end کو لے کے آپ کو چلنا ہے تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ساتھ یہ چینل کو سبسکرائب کریں دنیواد